جو عورت کو کمزور کہتا ہے بلا شما عورت کی فطرت سے نواقفیت کا ثبوت دیتا ہے جس کی ایک نگاہ غلط انداز اندر جیسے دیوتا کو بھی مبتوح کر لیتی ہوں وہ کمزور کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس دنیا میں عورت سے بڑھ کر نہ کوئی راحت ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کوئی تلخی اور عذیت کا باعث عورت بیق وقت ایک انسان سے باتیں کرتی دوسرے کی طرف نازو عدا سے دیکھتی اور تیسرے شخص کی یاد کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں جو انسان عدب اور مسیقی وغیرہ سے محروم ہے وہ پل حقیقت ایک حیوان ہے گو اس کے سینگ اور دم نہیں اور وہ گاز کائے بغیر زندہ رہتا ہے مگر مچ کے جبڑے سے موتھی نکال لینا ممکن ہے مطلعتم سمندر کو غور کرنا آسان غزبناک سام کو سر پر پول کی طرح رکھ لینا سہل مگر یہ ناممکن ہے کہ جاہل کی دل میں جاگزین کسی خیال کو ہٹایا جا سکے مسیوت کا وقت کاٹنے کیلئے دولت جمع کرنی چاہیے دولت سے عورت کی حفاظت کرنی چاہیے دولت اور عورت سے اپنی حفاظت ہر وقت لازم ہے مبارک ہے وہو لوگ جو پہاڑوں کی گفاؤں میں بیٹھ کر گیان دیان کرتے ہیں اور ان کے چہروں پر سے ڈلکے ہوئی آنسو پرندے پیتے اور بے خوف ہو کر ان کے گود میں جا بیٹھتے ہیں جن پر حقیقت کا انکشاف ہوا اور جنہوں نے عرفان حاصل کیا ان کی لیے دنیا کوئی کشش نہیں رکھتی ذرا غور تو کر سمندر کی پانی میں مچھلی کے چلنے پرنے سے کوئی لہر پیدان نہیں ہوا کرتی جن لوگوں نے علم حاصل کیا نہ کوئی خوبی حاصل کی نہ روحانی ترکنی وہ سرپنام ہی کی آدمی ہے بلکہ دراصل وہ زمین پر بوجھ ہے کبھی کبھی کمزوری بھی حسن آفرین معلوم ہوتی ہے تراشا ہوا ہیرہ فاتح جنگ زخموں سے نڈال بہادر مسکی سے اترا ہوا ہاتھی موسم خزا کے خوشک رتیلی ندی دوسرے عید کا چاند محبت اور خدمت سے تکی ہوئی جوان عورت زیادہ خیرات سے بے ذر راجہ ان سب کی کمزوری ہی ان کا جمال و کمال ہے خاموشی ایک بیش بہا عطیہ ہے جو پیاز قطرت نے انسان کو بخشا ہے یہ جہالت کا غلاف ہے بلاش والموں کی صحبت میں ندانوں کی خاموشی ایک لاچواب شے ہے